موسیقی عدیاتنا چلیں آنم دکیور بھارت دیش جو کئی دھرموں، سنسکرٹیوں اور پرمپراؤں کو آپس میں سمیٹے ہوئے ہیں انہیں دھرموں میں سے ایک دھرم ہے ہندو دھرم یہی وشو میں ایک ماتر دھرم ہے جہاں دیو داؤں اور افتاروں کو پوجا جاتا ہے عدیاتنا اور دھرم کو سمرپیت بھارت کی دھرتی کو پورے وشو میں پوجنیوں مانا گیا ہے یہاں ماناو پرمسدھا سے عبکار اور عدرشی ایک شکتی کو پوستا ہے جسے کہتے ہیں ایشور کہتے ہیں کسی ایشور کی پرابتی کے لیے دھاموں کی یادرہ کرنا پرماؤشک ہے ان دھاموں میں پورو میں جگننات بشن میں دوارکا اسر میں بندرنات اور دکشن میں ہے رامنات یعنی رامیشورم تو چلیے آج انہی میں سے ایک دھام رامیشورم کے آپ کو درشن کراتے ہیں موسیقی 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 کیسی رہی ہوگی جب آپ مکھے دوار سے دائیں اور مرتے ہیں تو وہاں آپ کو ہاتھوں میں بائٹی لیے کئی لوگ دکھائی دیں گے یہیں آپ کو ملے گا کوئے کے بغل میں بیٹھ کر یمنا اسنان کا پویتر نیوتا مندیر میں دھارمک مہتو کے انی 22 تیرتھ بھی ہیں ان میں سمتر کا اگری تیرتھ اور سمیق اسطیت اگست تیرتھ کو ملانے پر کل 24 تیرتھ ہیں جن کی اتپتی کی پرانوں میں بھی کتا ہے ان تیرتھوں میں مادہو تیرتھ سوری تیرتھ چندر تیرتھ گنگا تیرتھ یمنا تیرتھ اور گیا تیرتھ کنڈ پرمک ہیں ان میں اسنان کے بعد تیرتھ یاتری پویتر ہو کر جوتری لیں کے درشن کرتے ہیں لیکن جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ کی کسی بھی تیرتھ کے کنوے کے جل کا سواد دوسرے سے مل نہیں کھاتا کسی کا سواد میٹھا تو کسی کا کھارا کوئی گرم تو کوئی ایک دم شیطل یہاں آپ گنگا یمنا سرسوطی جیسی تمام نڈیوں کے علاوہ نل نیل آجی کنڈوں میں بھی اسنان کر سکتے ہیں یہاں رام سیتو کے نرمان میں لگے ایسے پتھر بھی ملتے ہیں جو پانی پر تیرتے ہیں ماننیتا ہے کہ نل نیل نامک دو وانروں کو ایسا وردان تھا کہ وہ جس پتھر کو چھویں گے وہ جل میں تیرنے لگیں گے اپنی اسی شکتی کا استعمال انہوں نے سمودر میں سیتو کے نرمان میں کیا تھا ورطمان میں لوگ ان پتھروں کو دیکھ کر چکت اور آنمدیت ہوتے ہیں رامائیر جیسے مہاکاوگی اور ویدوں میں کئی جگہ رامیشورم دھام کا ذکر ہوا ہے کہتے ہیں جب سیتا کو ہر کر راوڑ لنکا لے گیا تو شریرام لنکا پر چڑھائی تو کرنا چاہتے تھے لیکن چاروں طرف سے گھری لنکا تک پہنسنے کا کوئی راستہ نہیں تھا تب بھگوان رام نے یہی ریت کی مدد سے شیولنگ کی ستاپنا کرتے ہوئے مہا دیو کی اراغنہ شروع کی تھی بھگوان رام کی اراغنہ سے بھولے نات پرسند ہو گئے اور ان کے سامنے پرکٹ ہو کر انہیں سمدر میں سیتو بنانے کا سوچن کیا شیولنگ کو بنانے کو لے کر ایک اور قطع ہے کہتے ہیں جب بھگوان رام نے راوڑ کا ودھ کیا تو انہیں بھرمہ ہتیا کا پاپ لگا کیونکہ راوڑ بھرمہ ہونے کے ساتھ بھرمہ جی کا پرپوت اور شیو بھٹ بھی تھا ایسے میں اس پاپ سے نیورتی پانے کے لیے بھگوان رام نے شیولنگ کی ستاپنا کر اس کی اراغنہ کی ایک اور مت کے انسار لنکا ویجے کے بعد شریرام یہاں ایک شب گھڑی میں شیولنگ کی ستاپنا کرنا چاہتے تھے اس کے لیے انہوں نے بھگوان حنمان کو شیولنگ لینے کے لیے کیلاش پروت بھیجا لیکن جب صحیح سمیں پر ہنمان وہاں نہیں پہنچ سکے تو سیتا نے یہاں شیولنگ کی ستاپنا کی لیکن جب ہنمان بعد میں شیولنگ سہیت وہاں پہنچے تو سیتا دوارہ ستاپیت شیولنگ کو دیکھ کر کافی کروڈت ہو گئے اس کے بعد انہوں نے شیولنگ کو ہٹانے کی کافی کوششیں کی لیکن وہ ناکام رہے اس پر شریرام نے ہنمان کو مناتے ہوئے شیولنگ کو پاس مہر ستاپیت کر دیا اور کہا کہ یہاں کسی بھی پوجا کی شروعات اسی شیولنگ کی پوجا سے شروع ہوگی آج وہی شیولنگ یہاں وشوی لنگا کے طور پر پر صدح ہے آج بھی ہر افسر پر اسی وشونات مندیر سے پوجا شروع ہوتی ہے یہاں شردھالووں کے بھاری سنکھیا میں آنے کا سب سے بڑا کارن ہے کہ چاروں دھاموں کی یادرات تب تک پوری نہیں مانی جاتی جب تک یہاں درشن اور پوجا ارچنا نہ کی جائے یہاں ہر روج رات کو مندیر میں شین گرہ اپسو منائے جاتا ہے اور تک شکوار کو دیوی کی سونے کی پالکی میں جلوز بھی نکالا جاتا ہے رامیشورم دھام کے پرمک درشنی اسٹھانوں میں گندھ مادن پروت یا رام جھروخہ شاکشی ونائت جٹا تیرد سیتا کن دھنوش کوٹی کا کو دنڈ رام مندیر اور بھہروف تیرد بھی ہیں دھنوش کوٹی کے سممندھ میں مانا جاتا ہے کہ اسی اسٹھان پر ویبیشن بھگوان رام کی شرن میں آئے تھے ایوام یود میں ویجائی ہونے کے بعد ایوڈیا لوٹتے سمیں ویبیشن دوارہ پراثنہ کرنے پر بھگوان رام نے اپنے دھنوش کی نوک سے سیتو کو توڑ کر سمودر میں دعا دیا تھا اس کارن اس کا نام دھنوش کوٹی ہوا رامیشورم پہنچ کر جس سکت کی انہویتی ہوتی ہے اسے شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا شاید یہی وجہ ہے کسے دکشن کا واران سری بھی کہا جاتا ہے موسیقی موسیقی